اسلام علیکم یہ جو چندرائن تھری ہے جسے انڈیا نے بھیجا ہے یہ زمین پر واپس آئے گا کہ نہیں تو یہ زمین پر واپس نہیں آئے گا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ زمین پر واپسی مطلب کی کمیونکیشن جو ہے جو یہ ڈیٹا کلیکٹ کرے گا وہ زمین کو فیڈ کرے گا چندرائن تھری نے نہیں واپس آنا ایک بھائی نے کمیونک میں نے کہا کہ سر یہ چندرائن تھری واپس نہیں آئے گا اور پھر میں نے پھر میں نے کہا کہ ہاں پھر میں نے نہیں بتایا تھا دیکھیں یہ جو روور ہے چندرائن تھری کا جو چاند کی زمین پر ڈیٹا کلیکٹ کرے گا پراغیان یہ جو ہے چودہ دن تک یہ دونوں جو ہے چاند کی سرفیس کے اوپر سرفائیف کر سکتے کیونکہ یہ چندرائن تھری روور جو ہے یہ جو انڈیا میں بنایا ہے یہ یہ اور یہ سورج کی روشنی میں سرفائیف کر سکتے یہ لینڈر اور روور ہے جو کہ زمینی اعتبار سے چودہ دن ہوتے ہیں اور یہ جو روور ہے جو چاند کی زمین کے اوپر روم اراؤنڈ کر کے ڈیٹا کلیکٹ کرے گا اس کا وزن ٹوئنی سکس کلو گرام ہے اور یہ موو اراؤنڈ کر کے لونر سرفیس کے اوپر جو ڈیٹا کلیکٹ کرے گا جس کو پھر سائنٹیف ایکسپیرمنٹ کے لیے یوز کیا جائے گا تو اس کے اندر میں آپ کو کچھ تفصیلات بتا دوں کہ لیزر انڈیوس بریکڈاؤن سپیکٹروسکوپ جس کو آپ کہتے ہیں لائی بی ایس یہ انیلائز کرے گا لونر سرفیس کو اور ڈرائیف کرے گا اس کی کیمیکل اور منرولوجکل کمپوزیشن جبکہ جو اے پی ایکسس ہے جسے الفا پارٹیکل ایکس رے سپیکٹرو میٹر کہتے ہیں وہ ڈیزائن کیا گیا ہے جو چاند کی جو زمین ہے جسے آپ لونر سوائل کہتے ہیں اس کی ایلیمنٹل کمپوزیشن کو اور اس کے اندر جو راکس ہیں ان کی ایلیمنٹل کمپوزیشن کو وہ انیلائز کرے گا اس کو ڈیٹرمن کرے گا اور اس کے اندر جو ہے میگنیسیم بھی ہے الومنم بھی ہے سیلیکون بھی ہے پوٹیشیم بھی ہے کیلسیم بھی ہے ٹائٹینیم بھی ہے اور آئرن بھی ہے اچھا اب یہ جس علاقے میں جس ایریا میں یہ روم اراؤنڈ کرے گا وہ چار کلومیٹر بائی ٹو پوائنٹ فور کلومیٹر کا ایریا ہے لینڈنگ سائٹ کے اراؤنڈ پھر ساتھ ساتھ سرفیس پلازما ڈینسٹی بھی میجر کرے گا تھرمل پراپٹیز اور سیسمیسیٹی جو ہے وہ بھی لینڈنگ سائٹ کے اراؤنڈ یہ سب بھی کرے گا جب چاند کی اس سطح کے اوپر نائٹ ہوگی اور ٹیمپریچر جو ہے وہ نیگیٹیو ٹو ہنڈڈن ایٹ ڈگریز فیرن ہائٹ کو ٹچ کریں گے تو ایسی کنڈیشن میں وکرم اور پرگیان یہ انیکٹیو ہو جائیں گے کیونکہ یہ صرف سورج میں کام کرنے کے لیے دیزائن کیے گئے ہیں اور اسی لیے دیر ایکسپیکٹیو ٹو فینش دی ایکسپیرمیٹس ان چودہ دنوں میں وائل دا سن ہے جیسی چاند پہ یہ رات ہوگی تو چانسز او وکرم اور پرگیان کمیگ بیکٹو لائف یہ بہت ریر ہیں اور یہی بات آئی ایس آر او لیکن آئی ایس آر او سے ایک اور بھی ہمیں انفرمیشن ملتی ہے وہ اس امید پر ہے کہ جب چاند کی زمین پر جہاں پر یہ لینڈ کر کے ڈیٹا کلیک کر رہے ہیں یہ یہاں پہ جب نائٹ فال ہوگی ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ ریوائیف کر سکیں جب چودہ دن کے بعد دوبارہ سن آئے گا بہت they're just hopeful about it لیکن ریسیچرز کہہ رہے ہیں کہ most probably اچھا اور یہ جو لینڈر اور روور ہیں یہ چاند پر ہی رہیں گے اپنا مشن کمپلیٹ کرنے کے بعد so they are not coming back on planet earth اور جیسا میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ moon کے جس region میں یہ land کیے ہیں یہاں پر ان کا یہی ماننا ہے کہ یہاں پر بہت سارے secrets ہیں اور یہ traces of water یہاں پہ ملے ہیں اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو this could be a game changer تو پرگیان جو ہے will carry out series of experiments on the surface of moon اور the rover will then send the data to the lander اور پھر وہاں سے data یہ ارت کو بھیجا جائے گا چندرائن 3 ہے یہ 3900 kg اس کا weight ہے اور اس کا جو propulsion module تھا وہ 2148 kg ہے اور اس کا جو landing کرنے والا module ہے وہ 1752 kg ہے including اس کے اندر rover جو 26 kg کا ہے وہ بھی شامل ہے تو یوں 3900 kg کا یہ پورا جو زمین سے نکلا تھا وہ 3900 kg کا تھا اور جو چاند کی زمین پہ جس تکڑے نے land کیا ہے وہ 1752 kg کا ہے جس کے اندر rover جو چاند کی زمین پہ move around کرے گا اس کا بھی weight شامل ہے تو یہ جو ٹکڑا چاند کے اوپر land ہوا ہے چندرائن 3 کا وہ وکرم ہے جو اس نے وہاں پہ land ہونے کے بعد جو تصویر لی تھی soft landing کی اور south pole پر relatively flatter surface کے اوپر یہ landing کی گئی اور اس کے بعد یہ پرگیان جو rover ہے یہ پھر chemical composition وغیرہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ soil and rock وغیرہ کی چیزوں کو جو ہے وہ collect کرے گا اور پھر وہ اس کو بھیجے گا وکرم کو اور پھر وہ وہاں سے سمین پر بھیجے گا اور it will also measure the ions and electron density اور پھر thermal properties near the polar region اسی طرح this will be the first of its kind یہ پہلی دفعہ ایسے ہوگا کہ چاند کی ان چیزوں کو study کیا جا رہا ہوگا جو ابھی تک کسی اور ملک نے نہیں کیا ہے کیونکہ south pole تک چاند کی کوئی نہیں پہنچا تو I hope that clears a few more things about this particular mission of چندرائن 3 landing چلیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کرتے comment section میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ انڈیا نے آخر اسے کیوں بھیجا ہے اسے اور اس میں ہم نے ذرا تھوڑی اور تفصیلات ڈیٹیل میں بات کی ہے اور اس بات کو بھی explain کیا کہ چندرائن 3 جو ہے وہ واپس نہیں آئے گا اور روور بھی واپس نہیں آئے گا I hope that clears everything سلام علیکم